تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ نقش بتائیں گے جس کے نو نو خانے ہر زلے میں ہوتے ہیں یعنی ہر طرف سے نو ہوتے ہیں خانے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایسے ہی نیچے کی طرف نو ہوں گے نو گنا نو کل خانوں کی تعداد جو ہوگی اکیاسی ہوگی اس کی یہ نقش متصع کہلاتا ہے یعنی نو کا نقش نو در نو کا نو خانوں والا اور ہر طرف سے اس کے نو نو خانے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں ہم نے اس کو الگ الگ رنگ سے لکھا ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے اور اس کی ترتیب کیا رہے گی یہاں ہم اس کی آپ کو چال سمجھائیں گے نو خانے والا نقش کی چال باقی اس کو اگر کسی اسم سے یا آیت سے بھرنا ہے تو کیسے بھریں اس کا طریقہ ہم الگ سے ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کو کیسے بھرا جاتا ہے کیونکہ بھرنے کے لیے نقش کی چال کا معلوم ہونا ضروری ہے اور نقش کی چال سامنے ہونی چاہیے یہاں ہم چال بتا رہے ہیں وہاں اسے بھر کر دکھائیں گے چال نہیں بتائیں گے تو یہاں یہ چال آپ کو سامنے رہنی چاہیے چال کسے کہتے ہیں نقش کے اپنے اصل خانے کون سے ہیں اس کا نام چال ہوتا ہے دیکھئے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں پہلا خانہ یہ شاید ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نقش کی چال کے اعتبار سے اس کے خانے ہوتے ہیں یہ اس کا پہلا خانہ ہے دیکھئے یہاں جی ہاں اور یہ اس کا دوسرا خانہ ہے یہاں یہ یہ تو ایسے ہی اس کے خانے کے نمبر جس خانے میں جونسا لکھا ہوا ہے وہ اس کے اسی نمبر کا وہ خانہ ہے نقش کو بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم نے یہاں لکھے ہیں اس کے آداد تبعی معلوم ہونے چاہیے وہ کتنے ہیں وہ ہم نے یہاں لکھ دیئے ہیں آداد ترحی معلوم ہونے چاہیے وہ یہاں لکھ دیئے ہیں آداد تقسیم لکھ دیئے ہیں کلخانوں کی تعداد لکھ دیئے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا دی گئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کی کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے اس میں ہم نے بتایا ہے سب اگر آپ پیچھے جڑی ہوئی سبق کی تمام ویڈیو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی اور اگر آپ نے کہیں سے کوئی ویڈیو دیکھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہت سے چیزیں جیسے اس ویڈیو میں آ گئیں تو اگلی میں نہیں آئیں گے پھر وہ اگلی میں آئیں گی اس سے اگلی میں نہیں آئیں گے یہی تو ترتیب ہوتی ہے ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ ڈال دے تو بہت لمبی اور گھنٹوں کے حساب سے ویڈیو بن جائے گی تو اسی لئے تھوڑا تھوڑا سمیں بتایا جاتا ہے اور اسی سبق کی ترتیب سے ہم نے اس کو سکھایا ہے پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور اگر اس کو صحیح نہیں دیکھا تو ویڈیو کو دوبارہ پیچھے کر کے دیکھئے تو خیر ہم یہاں آپ کو وہ چال سمجھائیں گے آپ یہاں دیکھئے چال سمجھئے اس کی نقش کی چال کیا ہوتی ہے یہ دیکھئے میں اس کو اور قریب کر کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ نقش کے کل خانے آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ کل خانے سامنے آنے کی بعد آپ کو اس کی چال اچھے سے معلوم ہو جائے دیکھئے یہ تینتیس نمبر جو لکھا ہوا ہے یہ آخری ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ یہ ناؤ خانے ایسے سامنے ہیں ناؤ ایسے اب اس کا یہ ہم نے کالے پین سے جو لکھا ہے تو بیس خانے ہم نے شروع کے کالے پین سے لکھے ہیں تاکہ آپ کو خانے ڈھونڈنے میں آسانی ہو پریشانی نہ ہو دیکھئے پہلا خانہ ہے دوسرا ہے پھر اسی طریقے سے تیسرا ہے اور یہ یہاں بیس تک ہم نے اس کو لکھے ہیں کالے پین سے اور بیس کے بعد سے جو ہم نے لکھا ہے یہاں دیکھئے یہ انیس لکھنے کے بعد یہ بیس آیا تو بیس کے بعد لال پین سے لکھے ہوئے ہیں چالیس تک پھر چالیس کے بعد ساٹھ تک ہرے پین سے لکھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک خانہ جو بچا ہے یہ اکیاسی اس سے لکھا ہے یعنی کچھ خانے ہرے سے ہیں کچھ اس سے ہیں کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بیس سے یہ انیس ہیں اور دوسرے میں کچھ زیادہ ہیں یعنی الگ الگ رنگ سے ہم نے لکھے ہیں اور دس بیس تیس کی ایک مقدار تیہ کر کے اس کو لکھا ہے اس کو آپ یہاں سمجھئے تو یہ اس کے اپنے اصل خانے ہیں اس کے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر کر رکھ لکھیں یہ بہت سارے شرف وغیرہ میں بھی کام آتا ہے تو یہاں ہم نے اس کی یہ چال لکھ دی ہے آپ اپنے پاس اسے کوپی میں نوٹ کر لیں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو سکے یہاں اس کے آداد طبعی وغیرہ لکھے ہیں اچھا پھر ہم نے اس کے مطالق جس ستارے کے یہ مطالق ہے وہ بھی لکھ دیا ہے یہ نقش عرف زحل سے منصوب ہے یعنی اس کے مطالق یہ نقش ہے یہ قصر جو ہے ہم نے یہاں ذکر کیا ہے اگر اس میں ایک قصر آئے قصر ایک بچے تو تہتر نمبر خانے میں ڈالے گا دو بچے تو یہ دیکھئے چونسٹھ نمبر خانے میں ہے تین بچے تو پچپن نمبر خانے میں ہے چار بچے تو چھپن نمبر خانے میں ہے پانچ قصر بچے تو سیتیس نمبر خانے میں ہے چھے قصر بچے تو اٹھائیس نمبر خانے میں ہے اور سات قصر بچے تو انیس نمبر خانے میں ہے اور آٹھ بچے تو دس نمبر خانے میں ہے اور خانہ نمبر کے حساب سے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ خانہ نمبر لکھے ہوئے ہیں تو قصر جب جس چیز سے بنانا چاہ رہے ہیں آپ بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو ہماری پوری ایک ویڈیو پڑھی ہے مکمل تعویز بنانے کا طریقہ آسان طریقہ ہے ہم یہاں بھی بتا دیتے ہیں جس چیز سے آپ کو اس نقش کا بنانا ہے اس کے عداد نکالیے اس عداد میں سے اس کے عدادیں ترحی کو کم کیجئے یعنی تین سے ساٹھ کو مائنس کر دیجئے اس میں سے جس آیت میں سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں یعنی سور بقرہ کا آپ یہ نقش بنانا چاہ رہے ہیں تو تین سو ساٹھ اس عداد میں سے جو سور بقرہ کے بنتے ہیں کم کر کے جو بچے نو سے تقسیم کر دیں تقسیم کرنے کے بعد جو خاری جائے اس کو ایک نمبر میں لکھ کے ایک ایک بڑھا کر اضافہ کر کے شروع کر دیں یہ ترتیب ہوتی ہے باقی پوری ترتیب اگر دیکھنی اور سمجھنی ہے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو الگ سے ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں نقش کی چال سامنے ہو تو آدمی بھرتا چلا جاتا ہے یہاں چال سمجھانی تھی کہ دیکھیں ہم نے چال بتا دی ہے اور سمجھا دی ہے پوری چال نقش کی یہ آپ کے یہاں سامنے ہیں اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو نوٹ کرنے کے بعد جس سے بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں کہیں اٹکیں کوئی دکت پریشانی ہو تو آپ ہم سے اس کے بارے میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں